ہماری گفتگو چل رہی ہے ریجا مظفر صاحب سے جو امریکہ میں مقیم ہے ایکٹیو چیر میں نے جمہور کشمیر لیبریشن فرنٹ کے مقبول برد شہید کی برسی کے بوقے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں آزادی کے حوالے سے کشمیریوں کی تحریک کے حوالے سے اس وقت ہم نائٹین سیوٹی میں پہنچے جب لاہور میں بگول برد شہید کا استقبال ہوا پورے آزاد کشمیر میں پر پاکستان میں لوگ ان کا جو بیانیا تھا جس طرح انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا وہ یہاں تک پہنچے تھے رائے جب لاہور سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آثارٹیز تھی ان کے کنسر زیادہ تھے لیکن اگر مارشلہ کا زمانہ تھا یہیہ کا زمانہ تھا لیکن اگر آثارٹیز چاہتی تو یہ ان کی موومنٹ نہیں ہو سکتی سم ہو میرے خیال میں پاکستان کی آثارٹیز کی ٹیک تو اس میں دیفنیلی ہوگی اور جب میر پر آپ پہنچے تو پھر وہاں پر کتنا بڑا استقبال ہوا اور جو استقبال کرنے والے جیسے لاہور تھا یا پنڈی میں تھا وہ زیادہ تر کشمیری لوگ ہی تھے یا اس میں پاکستان کے ہم لوگ بھی تھے دیکھیں جب وہ لاہور میں جب جہاز کا واقعہ بات جب وہ لاہور میں پہنچے وہاں ہی تھے تو وہاں پاکستان کے لوگوں نے استقبال کیا ٹھیک ہے جہاز کا جو آپ بیان کریں وہ ضرور سرسل سے بتا دیں یہ انڈیا سے جہاز وہ اثر کے لائے تھے دو نوجوانوں نے جہاز لیا اور وہ اس کو لاہور میں اتارا ایک وہ تفصیل جہاں سب لوگوں کو پتا ہے مگر میں صرف اس میں سے نکل کے باہر آنا چاہتا ہوں جو آپ کا سوال تھا میر پر میں جہاں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور یہ جو اس قسم کی تحریک یہ تو مطلب سینسٹیو جو ادارے ہوتے ہیں وہ منیٹر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو نظر آیا کہ یہ آگے جا کے ہمارے لئے پرابلم بن سکتا ہے اچھا ایک تو یہ بجائے پرابلم بن سکتا ہے یا ایسٹ بن سکتا ہے پرابلم ان کو ان کے ندیگ پرابلم بن سکتا تھا لیکن وہ ایسٹ میں ایسٹ تھی چونکہ مقبول بڑ شہید نے پاکستان کے خلاف لنے کا کوئی حکوم کسی جگہ نہیں دیا پاکستان کے خلاف کوئی گن نہیں اٹھائی یہ فرق تھا مقبول بڑ کی کنفرنٹیشن کا ہے تاریخ کا اور ازاد کشمیر میں یا پاکستان میں جو ان کی مومنٹ تھی اس میں انہوں نے کوئی پاکستان کے خلاف ایٹ سپیچ نہیں تھی لیکن جو حکومت تھی جو فوج تھی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تو ہر وقت میں جو ایک ہی کسی ان کے وہ ان کے ذہن میں جایا کہ اگر مقبول بڑ کی جو مومنٹ ہے جو اگر کامیاب ہوگی تو وہ آلٹی میٹلی کیا تھی وہ تھی ایک انڈیپیننٹ کشمیر کے رو ریاست کٹی ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنے علاقے پر حکومت کا حق ملے میرپور کے بعد صرف کیا ہوا آگے بڑھے میرپور کے بعد میں نے بتایا کہ وہاں پہ انفارم کیا گیا کہ حکومت پاکستان نے ایک نول عرفین کمیشن بنایا ہے آپ تب لوگ اس میں پیش ہو جائیں مقبول بڑ اس میں چلے گئے مقبول بڑ نے ساون کیا مقبول بڑ نے بیانات ریکارڈ کر آئے ابھی وہ انکواری جلی رہی تھی کہ پھر ان کو گریفتار کر کے وہاں سے سیدھا سب کے جتنی بھی قیادت تھی اس وقت کی ان کو اٹھا کے انہوں نے چھائی کلال لاہور میں بند کر دیا اور پورے عزاز کشمیر کے اندر جایا وہ اپریشن کیا گیا اور جو بھی مادرہ شماری سے وابستہ جو مقبول بڑ سے وابستہ جو لوگ تھے مجھے اچھی طرح سے جانت پڑتا ہے کہ دو سے سینٹھو لوگ وہ ایک رات میں ہی دھر لیے گئے اور جس حریف کیا نورل آرکھوین کمیشن یہ تیارہ اگوا کیس کے بارے میں تھا یا مقبول بڑ کی جو تقریریں تھی جو بومیٹ تھی اس کے بارے میں تھا نہیں نہیں تیارہ اگوا کے بارے میں تھا ٹھیک ہو گیا انڈیا تو ساڈیسوائی کرنے میں مقبول بڑ پہ پھر آنا چاہتا ہوں چھائے قلعہ میں ان کے اوپر جو انٹیروگیشن چلتی رہی پھر مقدمہ چلا اور مقبول بڑ کو وہاں پہ رہائی ہوئی سب کو رہا کیا گیا بہت لمبی تفسیر ہے لیکن جو ریکورڈ کی انقواری تھی اس میں وہ ختم ہوئی اور ان کو رہا کیا گیا اور اس کے بعد آج بھی ہم نے سمجھتے ہیں کہ جو آج گرفتاری کے کتنے عرصے بعد قریباً میرے خواہد میں دو سال کے بعد دو سال کے بعد دو سال بڑ کے چھائی کلے میں رہے مختلف جیلوں میں رہے پاکستان میں مقدمے چلے لمبا چڑھا پھر سیونٹی چھک میں وہ سیونٹی پائیو جا سیونٹی چھک میں ابھی میں ایکزیکلی ڈیر جانے ہیں یہی ہے لیکن دو سال جائے وہ ٹرائل دیکھنا پڑا اچھا 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 میں واپس آسا ہوں باقی جو مادرہ شماری کے تین سو لوگ تھے ان کا کیا ہوا وہ بھی دو سال تک رہے یا وہ نہیں 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 ان کو وقت وقت کے ساتھ چھوڑتے چلے گئے ان میں سے صرف کچھ لوگوں کو جو ان کے خلاف سلطانی گواہ بنانے کی کوشش کی گئی اور جن میں جو کچھ لوگوں کو سلطانی گواہ بنانے کی کوشش کی لیکن اور میں وہ بھی نہیں چل سکا اب آپ اگر مجھے صرف بڑسہ پہ رکھیں بہت بہت عذیرناک شکری ہے میں اگر آپ کو وہ ساری بتاؤں نا جو چھا کلا میں ان لوگوں کے ساتھ ہوا آپ جہاں اپنے آنکھوں آجائیں گے لہذا اس چیز کو چھوڑ دیں پھر کبھی ہم انشاءاللہ اس کے پر تشدد ہوا یہ بہت یعنی تشدد ایک تو تشدد جسمانی اس کے بعد جینی اور جس روحانی کیا مازرہ شماری پھر بین ہوگی پوری ازاد کشمیر میں پاکستان میں نہیں نہیں بین نہیں پارڈی بین نہیں ہوئی پارڈی بین نہیں ہوئی میں جی کہہ رہا ہوں اس کے پیتے بھی ایک خاص وجہ تھی جس کے وقت ہمارے لوگوں کو مرحلے سے گزرنا پڑا اور وہ وہی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ مقبول بٹ تو اگر ہم نہ روک سکے بہرحال یہ عدالت میں ہوا مقبول بٹ عدالتوں نے چھوڑا عدالتوں نے چھوڑا یا اتھار چیز نے چھوڑ دیا عدالتوں کی حکم سے بچھوڑے گئے عدالت نے فیصلہ کیا اچھا یہ بتایا اب جب وہ سنیں سنیں شاہی کلے میں تھے تو ازاد کشمیر کے لوگوں کا رییکشن کیا آیا چاہی رہا اس کو ویلکم کیا گیا کیونکہ جب چیل میں چیل میں تشتر ہو جا گفتار ہو رہا تھا بڑی اچھی باز آپ نے اچھا سوال کیا ازاد کشمیر کے اندر تو ایک تاہفن کی فضا تھی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ایک تاہفن کی فضا تھی لوگوں میں خوف اور آہراز پیدا کیا لیکن ہمارا جو کشمیری ڈائسپورہ برطانیہ میں تھا وہ بہت متحرک تھا انہوں نے پاکستان کی اس سارے کسے کو بری طرح سے پوچ لیا انٹرنیشنل لیبل بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی برطانیہ کے کشمیریوں کو انہوں نے اس معاملے میں بہت اہم رول ادا کیا جس کے نتیجے میں پرشور بڑھا پاکستان کی حکومت کے اوپر پرشور بڑھا یہ کشمیری ڈائسپورہ جائے یہ ہماری اصل میں طاقت ہے بھٹ صاحب نے جب اس سارے اپسوڈ سے باہر نکلے انہوں نے اپنا اس ساری تکلیفیں اٹھانے کے باہر یہ سب کچھ اپنے مشن کو چھوڑا نہیں انہوں نے پھر دوبارہ جو اپنے آپ کو انیفجائز کیا اور دوستوں کو ساتھیوں کو ساتھ رکھا بات ہوئی سب کچھ ہوا بلکسمتی سے میں آن کیمرہ کہا رہا ہوں کہ کچھ جو انہوں نے اپنی ٹین جو منتخب کی جو ان کے ساتھ اس سفر میں جو انڈین سائیڈ اف کشمیر جائے and it is the پارڈ آف ریکارڈ تو اس میں دو تین جو اشخاص جو نہیں جا سکے کمپنی نہیں کر سکے ان ٹائم پہ ان میں ایک بدقسمت میں بھی ہوں اور ایک میرے دوست ہیں ازاد مزفر کنیڈا میں وہ ہیں ایک جو وہ رہے ہیں تو یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل سائیڈ پہ جانا ہے ہم نے لوگوں کے ساتھ بہتنا ہے بات کرنا ہے ان کو سمجھانا ہے کہ اپنا وطن کے لئے کیا گیا یہ ایک پولیٹیکل ٹیم تھی بہرحال بات صاحب دوبارہ جو کشمیر میں اپنے ہی اس مشن پہ اس سائیڈ کے کشمیر کے لوگوں کو سیاسی طور پہ بیدار کرنے کے لئے کیونکہ وہاں پہ ایک بڑی پاورفل اورگنیزیشن تھی جو شیخ عبداللہ کی جو شکتیت تھی وہ سیمیٹی فائیو کا ایکارڈ کر چکی تھی ہندوٹان کے ساتھ جس کا ہمیں بہت دکھ تھا بہت تکلیف تھی کیونکہ ہم اپنے طور پہ سمجھتے تھے کہ شیخ عبداللہ جا وہ ایک لیبریشن لیڈر ہیں لیکن ان کو کن حالات میں ہوا کیا ہوا وہ سیمیٹی فائیو کا ایکارڈ کر کے تو اس کا ہمیں بہت دکھ تھا تو ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں تب ہی ہو سکتی ہیں کہ ہم ان کے ان کے اس چیز کے خلاف کوئی سیاسی تحریک جو وہ کشمیر کے اندر چنانچہ مقبول برد صاحب نے مقصد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور وہ چلے گے پھر وہ ارسٹ ہو گیا یہاں امپورڈنٹ بات جو میں میں ارسٹ کی بات میں یہ بتائیں پاکستان کی ایتھارٹیز بکول آپ کے مقبول برد شہید کو نفسد کرتی تھی شاہی کلے میں رکھا شدد کیا سارا کچھ ان کو سپائی سمجھتے رہے پھر ان کو کوئی سمجھتے گی ہمارے لیے آگے جا کے ٹربل کرے گا میڈیا ازاد نہیں تھا پاکستان کا ہی میڈیا تھا اخبار ایک دو ہوئے ہوگے اس وقت یہ نیشنل ٹی پی تھا ریڈیو تھے اچھا یہ جو واپس ان کا جانا تھا یہ کتنا سمود تھا اور آپ اس وقت کیوں نہیں جا سکے ظاہر ہے آتھارٹیز چونکہ لائن آف کنٹرول کوئی کھلی ہوئی تو نہیں تھی ادھر تو آرمی تھی اور ادھر بھی آرمی تو ان کا کراسنگ کس طرح ہو گیا اور آپ رہ گئے اور وہ چلے گی اس سے پہلے میں تو آپ نے کہنا پاکستان میں میڈیا کا میں دو تین آدمیوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ کے وصاست سے مقبول بار صاحب جن دنوں میں پاکستان میں قید تھے وہاں پہ جیل میں ہی ان کی ملکات ہوئی جیل میں جانے والے قیدی جو تھے صاحبی تھے مجیب الرحمان شامی صاحب اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کو یہ بات یاد آ جائے گی مجیب الرحمان شامی صاحب الطاق حسین قریشی صاحب اور ایک اور تھے مددان کے ایک صاحبی تھے جن کو جو اس دور میں ارسٹ ہوئے تھے اپنی صاحبی اور ان کو کوٹ لکپت جیل میں بھیجا گیا تھا وہاں پہ ان کی مقبول بڑھ صاحب سے ملکات ہوئی اور انہوں نے وہاں سے اس سارے معاملے کے مقبول بڑھ صاحب کو پاکستان کے اخبارات میں خاص کر اس وقت میں زندگی ہوتا تھا طاق قریشی صاحب کا اور مجیب الرحمان شامی صاحب نے اس قسم کے ماحول میں یہ چیزیں باہر لائیں جیلیہ خان کے ساتھ تخترین مار چلا کے دور میں تو بہرحال ایسے بھی لوگ تھے پاکستان ارسٹ ہوگے وہاں محمدہ کشمیر کے اندر ارسٹ ہوگے ارسٹ ہونے کے بعد ان کے اوپر مقدمہ چلا اور وہ مقدمہ بالکل فردی کوئی ایسا ہے نہیں اس چیز کا وجود ہی نہیں اور اسی مقدمہ میں فٹا فٹا انہوں نے ان کو ٹرائل کیا اور ایک واقعہ ورس کے نتیجے میں انہوں نے کو سزائے موجے دی اب میں آتا ہوں اس پر میں جیسے بڑ ساپ کی زندگی کو اب بڑ ساپ کی ساری زندگی کا یہ حصہ جو انہوں نے سیونٹی سکھ سے لے کے ایٹی فوڈ جیل میں گزارا ایک حصہ انہوں کا جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ مسئلہ وہ سیونٹی سکھ سے لے سیونٹی تک ایک حصہ جو ان کا زندگی کا پاکستان میں گزرا اچھا یہ دو ایسے ہوگے پہلے ایسے کہ آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے ازاد کشمیر کے اندر کس قسم میں سیاسی بیجاری یہ دس سال کا سارا اس کے بعد سیونٹی سکھ سے ایٹی فور تک وہ قید میں رہے اور اس قید کی دوران بھی مقبول بڑھ کی ایک عظمت دیکھیں کہ انہوں نے قید کی دوران بھی خط دکھے دوستوں اور ساتھیوں کے نام پہ پورے ازاد کشمیر کے اندر جو ان کے قریب رہے ان میں میں بھی خاکسار چھامر ہوں تو ان خطوط کو شایع کیا کلک کر کے ایک میر پور میں ہی ہوتے ہیں سعید اسد سال انہوں نے سب خطوط جمع کیے ایک کتاب کی شکل میں اس کتاب پہ پر 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 آزاد کشمیر کے اندر یہ بھی سکوچ چلے اور جب ہم ان کو خطوط کو میں مثل مسال کے طور پر جاتی طور پر ان کو چھایا کرتا ہوں ان کو بتاتا ہوں تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خط میرے نام لکھا گیا میں اس لیے اس کو پبلسائز کرتا ہوں جب بات کرتا ہوں کہ لوگ خط کے کنٹینٹس کو پڑے اس میں ایک لائن درس ہے درس ہے اور انسپریشن ہے اس سے مثل مسال کے طور پر میں ایک جملا جا آپ کے ساتھ دھائیتا ہوں اسی سے آپ کا پروگرام دیا آپ کو انشاءاللہ اس کا عجر بھی ملے گا نور برس یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ پڑھ میں پڑھ نہیں میں پڑھ دیکھ میں ایک لائن کوٹ کر رہا ہوں ایک لائن اور میرا خواب میں اسی کے اوپر آپ اپنا پروگرام بھی بند کر سکتے ہیں تاکہ آپ آپ کا وقت بات جائے میرا جی سنٹرل جیل ڈیلی سے 5 جون 1980 کو یعنی اپنی شادت سے 3 اندازہ کر سکتے ہیں آپ کو چونکہ بیت اللہ سے قرب کا شرف حاصل ہے اس لئے بھی مجھے بروسہ ہے کہ آپ ذوک یقین اور شوق عمل کی نعمت سے مالا مال ہوتے رہیں گے یہی تو وہ مقام ہے جہاں سے صدیوں قبل انسانوں کو جسم و روح کی آزادی و بالیدگی کے صدا بہار پیغام سے نوازہ گیا تھا اس پیغام کی انقلابی انسپیریشن سے اہل خلوص و وفا اب بھی مستفیل ہو سکتے ہیں جہالت تاریخی اور جبر و غلامی کی علمبردار قوتوں سے علمبردار قوتوں سے نبرد آزما ہونے اور انہیں سرنگون کرنے کے دیے ایمان اور عمل کی چاندار روایتوں کو قائم کرنا ہی اس عظیم اسوائے حسنہ کی ایسس ہے جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ وآلہ 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 اور ان کے قریبی رفتا ودیت کر چکے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے عزیزوں اور رفیقوں کی دعائیں اور جذبہ عمل دار اور رسل کی اس آدمائش میں ہم سب ہی کو سر خروی سے ہم کنار کرنے محمد وآلہ ثابت ہوں گے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ عمان اللہ خان کا جو تعلق ہے وہ مقبول بار سے کیسا تھا جائرہ مثلا مثال کہ ایک ہی جماعت پہ تھے اور مقبول بار صاحب باد رائش ماری میں پوبولیسٹری سیکرٹری تھے عمان صاحب جنرل سیکرٹری رہے ہیں نہیں مقبول صاحب بار صاحب جو مقبول بار شہید کی جو موم اٹھ تھی مصفر بار سے گلگت برستان لاہور تاقبیر پر تاقب گریفتار تاقب ریائی تاقب یہ سارے معاملات اور پھر ایل او سی کراس کر کے اس میں امان اللہ خان کا کردار تھا امان اللہ خان کے کردار کو تو آپ منس کر ہی نہیں سکتے کسی بھی چھپل میں ان کے ساتھ ہی رہے وہ اس کے ساتھ ہی شانہ بشانہ رہے اسی طرح بلکل دیکھیں امان صاحب نے مقبول بٹ کی لگیسی کو آگے بڑھایا ابھی ہم یہ کہیں کہ مقبول بٹ کشوی یو کا لیڈر ہے جے کلیف کا لیڈر ہے ماز رائش ماری کا لیڈر ہے یہ کس کا لیڈر تھا آپ کی نظر میں زیادہ بہت خوبصورت سوال کیا میں اس کے لیے آپ کو جتنے بھی ستائش کروں وہ کم ہے مقبول بٹ صاحب ریاست جمہ کشمیر کی آزادی خود مختاری عزت اور وقار کہنے والے لوگوں کا لیڈر ہے وہ نہ تو جے کلیف کا ہے نہ مادرہ شماری کا ہے نہ نسف کا ہے نہ کسی اور جماعت کا ہے وہ قوم کا لیڈر ہے اس قوم کا جو اپنی آزادی چاہتی ہے وہ قوم جو اپنا وقار چاہتی ہے وہ قوم جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر باوکار قوم وں کشمیر کے برخواہ کوئی صدر تھے مجھے یاد پڑتا ہے میں تو بہت چھوٹا تھا جنرل عبدال عمان صاحب نے اپیل کی اس کے علمہ پاکستان نے افیشلی فارو نافذ نے کوئی اپیل کی ہو سعودی ارب رینک مقبول بڑھ صاحب کو گیارہ فروری کو پھانچی ہوئی میں نے دو چھوٹوں کا ایک پورا میرا جواب وہ تو میں پڑھوں گا میں صرف سننے والوں کوئی افیشل کسی ملک نے کوئی اپیل کی رہم کی یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی ہے اچھا اب مجھے صرف ایک اور سوال آپ سے پوچھ رہا ہے جب ہم دیکھتے ہے کہ امان اللہ خان نے کبھی اپنی زندگی میں پاکستان کے خلاف کوئی لفظ بھی نہیں بولا اور خلاف کوئی بات نہیں وہ اپنی تحریک کو خود مختاری کی کشمیری یو کے اکو کوریت کی بات کرتے رہے آخر دب تک کرتے رہے اسی طرح مقبول بڑھ پاکستان کی مخالف کوئی تحریک چلائی آپ اس کے ویڈنس ہیں آپ ان کے ساتھ رہے تو پھر پاکستان اور ہندوستان کا آزادی میں تھوڑا سا ڈیفرنس کرنا پڑے گا کہ پاکستان نے ظاہر ہے اپنی پالیسی کی وجہ سے اپنے برطاہوں کی وجہ سے اپنے رویہ کی وجہ سے اسے بہت مارتا رہا شہید کرتا رہا تو دونوں میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے نا پھر پھر ہے ٹریٹمنٹ کے ویڈیفنیلی انڈیا اور پاکستان کی جو ٹریٹمنٹ ہے کشمیریوں کے بارے میں ایک بڑا پر ہے اور اس کی بڑی وجہ ہے پاکستان کے عوام کی بھی کشمیر کے بہت ہرے معاملات میں ایک جسے کے خلاف ہیں کشمیر کے اوپر اور دیگر معاملات میں لیکن اگر آپ کو کوئی اطفاق رائے نظر آتا ہے وہ ایک ہی بات پہ ہے کہ کشمیریوں کو آزادی اور خودمختاری نہیں دینی جی پندت نیرو نے کہا پاکستان نے اس کو فالو اور اگر آپ کہیں گے تو میں اب آپ کو ڈاکومنٹی بات بھی بتا سکتا ہوں بات یہ ہے کہ ایک خوف تھا پندت نیرو کو اور یہ اینڈ ریکرڈ ہے اگر کشمیر کو جس طرح سے جی رائٹ آف سال گرانڈ کیا گیا 13 پاکست 1948 کو جس میں ہندوستان اور پاکستان کو نکالنے کا کہا گیا اور پاکستان کو پیارے نکالنے تھی لیکن اسی دوران میں ان کے درمیان میں ڈیفرنس پیدا اور اس کی بڑی مزہ تھی اور اس وقت میں امریکہ کے جو تھے جنرل نمٹ ان کو رائش مہاری کا ارمیسٹریٹر مکررکہ دیا گیا اور اسی دوران میں 1953 میں ڈیکشت جو تھے بین ڈیکشت جو جنرل نیشن کمیشن کے جو چھر براث ہیں وہ اندوستان کے دورے پہ تھے اور ان کی جو گفتگو چل رہی تھی ڈلی میں بھی اور کراچی میں بھی ان کے دورے چاہ رہے تھے اور اسی دوران میں ان کی ملقات شیخ عبداللہ سے دوران میں ایک ہندوستان کے صحابق ڈیموکریٹر پارڈی کے چدار میں بھی لیا تھا ان کی بھی ملقات تو ہندوستان نے ایک سٹوری ان کی انٹیلیجنس نے بنائی کہ امریکہ کشمیر کو خودمقصار بنانا چاہتا ہے تو انہوں نے سال آؤٹ کیا یہ آئیڈیا رششہ کے ساتھ ڈسکرس کیا رششہ سے دو قرارزاد ہیں ویٹو قرائنز رششہ سے وہاں پہ اور یہ بات ہمیں پانچ جنوری کو جا کے سمجھ آگئی کہ پاکستان اور ہندوستان ایک ساتھ جڑے اس میں سے کشمیروں کی انڈپینڈنس کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے اور وہ پانچ جنوری چاسی قرارزاد کی چکر میں پہلی بار سامنے آئے اور آئے تک جو اس ہی کے اوپر چل مجھے تو ایک بات کی سمجھ آئی ہے خود مختار کشمیر کی تاریخ پاکستان نے بقاعدہ فیڈ کیا ہے بقاعدہ اس کی پروجیکشن کیا ہے اور یہ ایک اپشن کی طور پر اس کو اڈابت کیا ہے کہ اگر حلاق کی بات نہیں ہے تو خود مختار کشمیر کا ایک اپشن موجود ہے اور اگر میرا علم بڑا ناقص ہے لیکن جب میں کشمیر کی پوری تحریک کو دیکھ تھا ہوں انیس سو بتیس سے لے کر پیچھے تا کئی صدی آزاد رہیس تھی سب چیزوں کو کریں تو مجھے ہندوستان سے پاکستان کو آزادی یا پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد یا اس تاریخ کے جنم رہنے سے آئی تک جو بات سمجھ آئیے صرف جنرل پرویز مشرفہ میں بے حد ناقت تھا زیادہ اس پر تنقید کرتا تھا صرف اس کے دور جو آب کی تاریخ ہے جس کو بہت سارے کشمی آن کرتے لیکن اس وقت بہت سارے لوگوں نے اعتراض کی لیکن اس نے کم از کم اتنا تو کیا کہ آپ جیسے مہاجرین جو مقوضہ کشمیر کے ہم جیسے جو ہماری فیبلیاں جدا ہوگئی ان کو ملنے کا موقع منا تھا لیکن اگر ملتے رہتے آپ سوئے مہاجرات اتر رہتے تو کافی چیزیں سیٹل ہو جاتی اس وقت پاکستان میں کسی نے کسی جگہ یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے اسرائیل کی بات کریں انڈیا کی بات کریں چین کی عملداری کو روکنے کی بات کریں کہ کشمیر گلگی بزستان کو صوبہ بنا دیا جائے تو یوں تھی کہ ہماری عزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے یا اگر سیز میں جو ڈائس پورا ہے ان میں ریزیسٹنس کرنے کی اس کے خلاق کوئی کسی قسم کا کوئی اس میں جان دیکھتے ہیں کوئی طاقت دیکھتے ہیں کہ ریزیسٹنس کر پائیں عزاد کشمیر کی لیڈرز ہوئے بیسے بھی اقتدار تتکہ سارا تو ہم کیا کر سکتے اگر صوبہ بنے گا بہت اچھا سوال ہے دیکھیں کشمیر کا میں اگر اس کو ایک لفظ بات ختم کر دوں ایک سلوگن کی چکڑ میں جو مقبول بٹ کے وقت تا ہی چل جا تھا بچہ بچہ کٹ مرے گا کشمیر صوبہ نہیں بنے گا نہ ہندوطان کا نہ پاکستان کا یہ تو ہماری ریٹر نیشن ہے اب ایک بات آپ نے بڑی خوبصورت کی پاکستان کی مطلب اپوزیشن کا اپنا 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 انڈیپنڈنس میں آپ کو اپنا وکیل بناتا ہوں آپ کشمیری ہیں خود بھی کشمیری ہیں رائٹ آف انڈیپنڈنس دینے بات بات گرہ گی رائٹ آف انڈیپنڈنس کو کشمیری کے رائٹ آف انڈیپنڈنس کو جو ان کا بنیادی حق ہے افیشل تسلیم کر لے کہ ہم اسے آپ کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ مرا کوئی پاکستان سے گلہ رہے یہاں پر ایک ریفرنم کر دیں یہاں پر ایک رائٹ ہماری کر نہیں یہ بات نہیں آپ دیکھ بہت جو ہم کہہ رہے رائٹ آف انڈیپنڈنس رائٹ آف انڈیپنڈنس جو سیل انڈیٹرمنیشن ہے یہ ان کا ہے ہمارا نہیں جو جنرل مشرف کا تو پھر دیگ خود مفتار بہت اچھی بات میں اپنا اچھا انپورٹ جو پرسنل ہی جنرل مشرف صاحب نے موو کیا اچھا موو تھا میری ان سے ملکات ہوئی ہے سارے سلسلے میں اور میں اس کے اوپر آرڈیکل بھی لکھا میرا انٹرویو چھپا میں آپ وہ نہیں کیا بہت ساری ریزرویشن میں اچھا 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 آپ کتنی عمر کے ماشاء ہو گئے میں 71 71 71 میں ابھی تو ینگ میں بارال اینیوی رائیم زفر صاحب آپ کی اور بہت سارے دوسرے کشمیریوں کی ماشاء بہت ساری آزادی کے لیے اس تاریخ کے لیے بڑی جید جید ہے اور جو آپ جیسے لوگ اس تاریخ میں جڑے ہوئے امریکہ میں رہ کر یہ بڑا مشکل کام ہے چونکہ کمیٹ میرس ہوتی ہے بہت ساری ٹیکنی اس کے باوجود یہ خدا واسطے کا کام ہے اللہ کا کام ہے عیسانیت کے بھلے کی بات ہے قوم کی جب بھی کچھ ہو گا ہمارے دور میں نہیں ہو گا دیکھیں آنگ کانگ آنڈرڈ ان فیفٹی سکس کے بعد آخر چین کو مل گیا انگریز بہت سے آ گیا انشاءاللہ ازادی کی یہ تاریخ جو ہے ہمارے وقت میں نہیں ہوگا لیکن انشاءاللہ وہ شہیدوں کا خون کبھی بھی رائے گاؤں نہیں جائے گا اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ مقبول برد شہید کو جنت الفردوس میں مقام اطاف فرمائے اور جتنے بھی شہدہ ہیں اس تاریخ میں ان کو اللہ اپنی ربویت کے صدقے جنت الفردوس میں مقام اطاف فرمائے اور ہماری یہ بھی دوائے ہے کہ ہمیں حق سچ کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اور رویداری محبت کو فروق دانے کے لیے ہمیں اس کی حیمت اور تفیق اطاف فرمائے اب بہت سارا خیار رکھے گا آج کے لیے بس اتنا ہی شہراز خان کو لننو سے اور راجہ مصفر صاحب کو امریکہ سے اجاز جئے اس پروگرام کی فیڈبیک دینا مجھ بجئے گا اگر آپ اس پروگرام سے کسی قسم کا کوئی اختلاف کرتے ہیں تو راجہ مصفر صاحب یا مجھ سے رابطہ کر سکتے اور آپ کا پوائنٹ او ویو بھی شامل کیا جائے اللہ حافظ بہت بہت گریہ پوائے چکریہ